اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انابیس کچن انابیس کچن میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گھر پر خالص اور صاف حلدی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ بزار سے حلدی لے لیے یہ تقریباً جو ہے یہ دس کلو ہے یہ اس طرح سے حلدی جو ہے یہ جیسے ادرک ہمیں بزار سے ملتا ہے یہ بالکل ادرک کی شکل کی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے گیلا کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو دھونا ہے اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے کافی اب ہم اس کو ایک ایک پکڑ کے اس طرح سے ہاتھ سے مل کے اچھی طرح سے ہم اس کو دھولیں گے تاکہ یہ جو مٹی جو ہے یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے اور یہ حلدی میں شامل نہ ہو جی تو حلدی کو ہم نے ساری جو ہے دھولی ہے اب ہم نے کٹنا ہے اس کو بوائل بوائل ہم نے اس کو کرنے کے لئے ہم نے ایک بڑے پتیلے میں پانی جو ہے وہ راکھ دیا ہے جب پانی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں حلدی ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ہم نے زیادہ بوائل نہیں کرنا بس ہمیں اسے پانچ منٹ کے لئے تقریباً یا ایک یا دو بوائل آنے تک ہم اس کو صرف بوائل کریں گے اس سے اس کا جو کلر ہے یہ بہت ہی اچھا ہاتا ہے یہ تو پانی میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور یہ بوائل ہو گئی ہے ہم نے پانی اس کا نکال دیا ہے اب ہم اس کو موٹا موٹا جو ہے یہ تھوڑا سا ہم اس کو پیس لیں گے سکھانے کے لئے تو آپ اس کو کونٹی میں ڈالیں اور اس کو پیسیں گے ہم تھوڑا سا ہم نے اس کو موٹا کوٹنا ہے زیادہ بریگ نہیں کرنا اس طرح سے ہم جو ہے اس کو موٹا موٹا پیس لیں گے اور ہم اسے چمچ کی مدد سے نکال لیں گے ہاتھ استعمال نہیں کرنے یا ہاتھوں پہ گلوپس پین لیں گے کیونکہ اس کا جو کلر ہے یہ بہت زلدی ہاتھوں پہ لگے گا اب ہم نے اس کو جو ہے یہ پیس لیا ہے اور اب ہم اسے سوٹنے کے لئے ڈال دیں گے ایک چادر کے اوپر ہم اس کو پھیلا دیں گے بریگ سی تیم میں ہم اس کو پھیلائیں گے اور ہم اسے دھوپ میں ڈال دیں گے اور جیسے اگلے دن مسلسل ہم اس کو تھوڑا سا ہلاتے رہیں گے اور اس کو روز ہمیں پھیلانا پڑے گا تاکہ یہ نمی کے وجہ سے خراب نہ ہو اور یہ آہستہ آہستہ سوکتی جائے گی اس کو چمچ کی مطل سے ہم پھیلاتے رہیں گے اس کو تقریباً بارہ سے تیرہ دن یا گیارہ بارہ دن لگیں گے اور یہ ہلدی سوک جائے گی یہ دیکھیں یہ سوکنا شروع ہو رہی ہے اسٹہ اسٹہ اور اس کی جو کلر ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ سکرتی بھی جا رہی ہے تھوڑی سی شرنگ ہوتی جا رہی ہے اس کو ڈیلی پھیلانا ہے اس کو اکٹھا کر کے نہیں رکھنا کیونکہ اس سے نمی کی وجہ سے اس میں پھوندی لگ سکتی ہے جس سے ہلدی جو ہے یہ خراب ہو جائے گی ڈیلی جو ہے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اور یہ مزید پہلے سے زیادہ ہمیں خشک نظر آنے شروع ہو جائے گی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر دھوپ نکل رہی ہے تو یہ تھوڑا جلدی سوک جائے گی لیکن اگر دھوپ نہیں ہے اب بیسے ہی دھوپ کام نکل رہی ہے تو اس کو تھوڑے سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس کو چیک کرتے رہیں گے یہ جیسے ہمیں لگ رہے کہ یہ سوک رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کسی گھٹی کو پکڑ کے ہم اس کو توڑ کے دیکھ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل سوک گئی ہے اندر سے گیلی نہیں ہے گیلی حلدی کو نہیں پسوانا جب تک یہ مکمل طور پر نہیں سوکتی اب ہم اس کو جب یہ سوک جائے گی تو ہم اسے پسوانا لیں گے گھر بھی پیچ سکتے اس کو بلینڈر میں مسالے والی ڈبی میں لیکن زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے بزار سے پسوانا جائے چکی سے تو وہ تھوڑا زیادہ بہتر رہتا ہے تو اس کو ہم چکی سے پسوانا لیں گے اور گھر میں ہماری جو خالی سلدی ہے بہت اچھی سی یہ تیار ہو جائے گی موسیقا موسیقی